امیزنگ دوست ایک چھوٹی سی بات سنانی مجھے آپ کو لیکن میسیج اس میں بڑھا ہے دو دوست تھے ایک کہتا ہے میری تو پرشانی ختم نہیں ہوتی وہ روتے رہتا ہر حالات تو وہی تنیشی کہتے ہیں کرتا اس کا دوست بولا تو ایک نا بابا جی کا نسکہ ہے میرے پاس اس کے کورڈنگ تیرے کو نا کیا کرنا ہے کہ ایک سال تک گھر میں بند رہنا ہے اور میں تیرے کو اس کا دس لاکھ رہ دوں گا صرف بند رہنا ہے کرنا کچھ ہی روٹی گھر کو آجا کرے گی موبائل یہ ہو سب کچھ نہیں ہوگا تیرے پاس اس میں کہا یار میں تو تقلیجوں بہت گریب آدمی پیسے کی کمیت ہوئی تو میرے جھنجر کر رہنا ہے دس لاکھ جاتے میں کمر میں رہ جاؤں گا گھر میں بند کر دیا اور کھان آجا کرے اور پہلے دوسرے تیسے دوسری ہوگی بس بہت مشکل ہوتا ہے کے لئے رہنا ٹیوی نہیں دیکھنا موبائل نہیں دیکھنا پڑھنا نہیں لکھنا نہیں کچھ دس دن پیتے پندرہ دن پیتے اب وہ پہل ہونے لگا اس کو دس لاکھ بھی دکھ رہا تھا اب کچھ نہ سوچتے ہوئے اس نے کیا کیا ایک دو ماں کے بند کر کیسے بیٹھ گئے جیسی وہ بیٹھا اس کو تھوڑی سے شانتی مینے شروع ہے پھر اس کی ٹیکٹس بڑھانے لگا پھر وہ گھنٹوں بیٹھنے لگا اور ابھی دو ہی مہینے دور رہتے ہیں وہ اس نے جو کھانا دینے آنا اس کو بولا میرے دوست کو کلوا دو کام ہو گیا دوست دو روی مہینے بولا لیا بولا لیا تو انہیں دس لاکھ نہیں مل کو دس کروڑ کے ایڈوائز دے دی ہے بولا کیا اکیلے بیٹھو بولا میں اتنا لوگوں کی بیچکرہ ہوا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ بیٹھ کے اپنی زندگی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لئے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دکت کہاں پہ ہے اب میں اکیلہ رہا میریٹیشن بھی کی میں نے جا کے اور میں اپنی سمجھیاں کو اچھے سمجھ پایا کچھ منٹ اکیلے ہی بیٹھا کرو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں میں شک بات کرتا ہوں میرے زندگی فلوسفی ہے جو اپنے اکیلہ نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور جو کسی کے ساتھ پیار سے نہیں رہ سکتا وہ اکیلہ بھی نہیں رہ سکتا دونوں باتیں سچے ہیں اس لئے کچھ منٹ کچھ گھنٹے جتنا آپ کو افورڈ کر اپکے ٹکتہ ہیں وہ اکیلے ضرور بیٹھا اور وہ سکتے کہ ڈائری پینل ہو کچھ بیچار آئے تو لکھنا اس میں عدگسی باتیں دماغ میں آتے ہیں اسے موموائل نہیں دیکھنا اکیلے بیٹھو چاہے سیلف اسیسمنٹ کرو لیکن اپنے ساتھ ضرور بیٹھا دنیا میں ایک انسان ہے جس کے ساتھ بہت جلدری بور ہوتے ہیں آپ اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکیلے نہیں رہا جاتا ہے اور اپنے ساتھ رہنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے اب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اندر کتنے جینئس چھوپے ہوڑے ہیں آپ پتہ نہیں کسی کسی باتیں سوچ پاہو گے اپنے ساتھ کچھ سمیں ضرور بتاہ کرو اور تینکو سو مجھ دوستو اتنے پیار سے سننے کے لئے آج کے لئے اتنا ہی بابائے ٹھیک کیا ٹھیک سو مجھ تو ہاں دوستو ہیلد ویلد اور مینڈ سیٹ کے لئے ہماری اس نمبر پر کول عوض کریں تھینکیو سو مجھ کب مجھتا کب repent کب مجھتا